بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرس ونس آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹینٹ یونٹ 11 یونٹ کا نیم ہے جی ساؤنڈ تو اس یونٹ ساؤنڈ کا فرس ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں 11.1 اور ٹاپک کا نیم ہے ساؤنڈ ویوز تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں ڈیرس ونس ساؤنڈ آواز ہم روزانہ مختلف اقسام کی آوازیں سنتے ہیں کچھ آوازیں ڈیرس ونس خوشگوار ہوتی ہیں جن کو سننا ہمیں اچھا لگتا ہے اور کچھ آوازیں ناخوشگوار ہوتی ہیں انپلیزنٹ جن کو سننا ہمیں اچھا نہیں لگتا اسی طرح ڈیرس ونس یہاں پہ جو فرسٹ کوئسن بنتا ہے وہ یہ کہ آواز ہے کیا ساؤنڈ کیا ہے تو پھر یاد رکھئے گا ساؤنڈ جو ہے یہ انرجی کی ایک ٹائپ ہے جو کسی بھی باڈی کے وائبریٹ کرنے سے پروڈیوس ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آواز کیا ہے انرجی کی ایک شکل ہے انرجی کی ایک ٹائپ ہے جو کسی باڈی کے وائبریٹ کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور دوسرا پوائنٹ ریس ونس یاد رکھئے گا کہ جب بھی کوئی آواز پیدا ہوتی ہے تو آواز پیدا کرنے والے باڈی کی وائبریشنز کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور محسوس بھی کیا جا سکتا ہے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے یہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ساؤنڈ انرجی کی ایک ٹائپ ہے جو کسی باڈی کے وائبریٹ کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری بات کیا یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی آواز پیدا ہوتی ہے تو آواز پیدا کرنے والے باڈی کی وائبریشنز کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور محسوس بھی کیا جا سکتا ہے کلیر تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں ساؤنڈ ویو سے ڈیر سوینٹ سے ساؤنڈ is پروڈیوزڈ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں ساؤنڈ is پروڈیوزڈ ڈیو ٹو وائبریٹنگ باڈیز ٹھیک ہے جب بھی کوئی باڈی وائبریٹ کرے گا تو ساؤنڈ پروڈیوز ہوگا یہ بات یاد رکھنی ہے اب ڈیوشنز کی اگزامپلز دیکھتے ہیں بہت ساری اگزامپل آپ منشن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر دو تین اگزامپل منشن کریں گے وہ بہت ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جب آپ اپنے گھر میں کسی دیکھچی پر کوئی چمچ وغیرہ ہٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آواز نہیں پیدا ہوتی اور پھر اسی دیکھچی کے اوپر اگر آپ کو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پیسز ٹکڑے رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ٹکڑے ہیں وہ ہلنا سٹارٹ ہو جائیں گے وہ کیوں ہل رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھچی وائبریٹ کر رہی ہے جس کے وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوز ہوا تھا تو اس طرح سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور فیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ڈیسونس آپ کی بک میں جو اگزامپل منشن کی گئی ہے ان میں سب سے پہلے اگزامپل کیا ہے گٹار کی جو سٹرنگ ہے وہ جب وائبریٹ کرتی ہے تو پھر ساؤنڈ پروڈیوز ہوتا ہے تو پھر یہی اگزامپل پہلے منشن کریں کہ وائبریشن یہ آپ سے دو نمبر کے لیے شارٹ کوئسن میں الگ سے بھی اگزامپل پوچھی جا سکتی ہے تو وائبریشن یا وائبریشن آف سٹرنگ آف گٹار ٹھیک ہے پہلی اگزامپل یہ ہے کہ جب آپ گٹار کی سٹرنگ کو ہٹ کرتے ہیں پلک کرتے ہیں تو وہ وائبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو جب وہ وائبریٹ کرتی ہے تو پھر آپ کو آواز سنائی دیتی ہے ایسی ہے نا تو دیکھیں جب کوئی باڈی وائبریٹ کرے گا تو ساؤنڈ پروڈیوز ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس جو نمبر ٹو پہ اگزامپل منشن کی گئی آپ کی بک میں وہ ہے جی ووکل کارڈ تو اگر میں بول رہا ہوں اور آپ میری آواز کو سن پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے جو ووکل کارڈ ہیں وہ وائبریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوز ہو رہا ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ٹھیک اسی طرح تھرڈ اگزامپل آپ کی بک نے منشن کیا ڈیوشن ہیومن دل کی جو دھڑکن ہے اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ سٹیتوسکوپ کے ذریعے محسوس کرتے ہیں فیل کرتے ہیں کہ بھئی جب یہ وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر ان کو ساؤنڈ سنائی دیتا ہے کہ ہاں جی بلکل دل جو ہے دھڑ 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 کرتے ہیں نا اور سمٹائمز آپ ہاتھ رکھے محسوس بھی کرتے ہیں کہ واقعی دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے تو یہ آپ کے پاس تھرڈ اگزامپل تھی کہ جب بھی کوئی باڈی وائبریٹ کرتے ہیں تو ساؤنڈ پروڈیوز ہوتا ہے اور اس کی اگزامپل تھیرڈ کے ہے ہیومن ہرڈ بھی ایٹس ہے تو ڈیشنس آزان ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلتے ہیں چلیں دی تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ساؤنڈ اس پروڈیوزڈ بائی وائبریٹنگ باڈی کی ایکٹیوٹی ڈیشنس آزان آپ کی بک میں جو ایکٹیوٹی دکھائی گی 11.1 وہ ہے ایک ٹیوننگ فارک کی اگزامپل تو اکثر آپ اپنے سکول کیلئے وارٹری میں دیکھیں تو یہ آپ کو ٹیوننگ فارک اس طرح یو شیپ کا نظر آتا ہے تو آپ یہ ٹیوننگ فارک لے اور اس کو ایک رببر ہیمر یعنی کہ یہ جو رببر کا پیڈ کہہ لے یا ویسے ہی آپ کسی جگہ پہ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی بک نے مینشن کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے رببر پیڈ یا آپ اس کو رببر ہیمر بھی بول سکتے ہیں میں بلکہ لکھ دیتا ہوں رببر ہیمر یا رببر پیڈ جب وہ آپ اس کی پونگ پہ یعنی کہ یہاں پہ اس کی ایک سائیڈ پہ ہٹ کریں گے تو یہ وائبریٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ یہ والا انڈ اس سائیڈ پہ جائے گا ایسے ایسے ہلکہ لکھا وائبریٹ کرے گا اور اس سائیڈ والا جو پونگ ہے یہ والا ایسے ایسے وائبریٹ کرے گا ٹھیک ہے تو جب آپ اس رببر ہیمر سے اس کو ہٹ کریں گے ایک انڈ پہ تو یہ اس طرح سے اس کے دونوں انڈز وائبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب آپ اس کو دیکھتا رہے ہیں کہ ہاں جی وائبریشن ہو رہی ہے لیکن ہلکی ہلکی تھوڑا سا کان اس کے قریب لے کے جائیں گے تو آپ کو آواز آگی ایسے ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی نا آواز آئے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ بوڈی وائبریٹ کر رہے ہیں جس کے وقت سے ساؤنڈ پروڈیوس ہو ہے تو یہ ایکٹیوٹی آپ اپنے سکول کی لیبارٹری میں جا کے ٹیننگ فار لے کر دیکھ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں کہ آواز پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو ایک ایکٹیوٹی 11.1 یہ آپ کی بوک میں منشن کی گئی ہے اور اسی چیز کو اگر اس طرح سے فیل کرنا ہو کہ بھی یہ بوڈی وائبریٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا پھر کیا کریں آپ کی بوک یہ کہتی ہے کہ دیر شرنٹس آپ ایک ٹیننس ٹیبل ٹیننس بول لیں اور اس کو کسی ایک تھریٹ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تھریٹ ہے اس کے ساتھ یہ ٹیننس بول جو ہے ٹیبل ٹیننس بال یہ ہم نے ٹیج کر دی اب آپ کیا کریں اس ہی وائبریٹنگ ٹونننگ فارکو جو وائبریٹ کر رہا ہے اس کو بلکل اس بول کے قریب لے کے جیسے آپ اس وائبریٹنگ ٹوننگ فارکو اس بول کے قریب لے کے ہیں گے تو یہ بول اس سے ہٹ کرے گا جیسے ہٹ کرے گا تو یہ آکے جائے گا ادھر جائے گا پھر وہ آپ سے آئے گا یہ وائبریٹ کر رہا ہوں گا پھر اس کو ہٹ کرے گا پھر در جل جائے گا تو اس طرح یہ بال کی موومنٹ ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی جب تک کہ یہ ریسٹ میں نہیں آ جاتا تو آہستہ آہستہ یہ سلو ہوتا جائے گا اس کی وائبریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتی جائے گی ایک وقت ہے کہ یہ وائبریٹ کرنا بند کر دے گا تو آپ نے اس طرح سے وائبریٹنگ ٹوننگ فار کو اگر feel کرنا ہے کہ vibrate کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ دیکھنا ہو تو آپ ایک table tennis ball لے اس کو کسی thread کے ساتھ attach کر کے اور اس tuning fork اس کے قریب لے کے آئیں vibrating کرتا ہوا tuning fork اس کے قریب لے کے آئیں کہ تو آپ کو پتا چل دے گا جیسے ball اس سے hit کرے گا تو یہ بالکل ادھر جائے گا اور پھر واپس ہی آئے گا پھر hit ہوگا پھر واپس ہی جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ tuning fork جو ہے vibrate کر رہا ہے تو یہ تھی 11.1 activity اور directions اس کو آپ کسی دوسرے طریقے سے بھی feel کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ tuning fork vibrate کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپ اسی vibrating tuning fork کو ایک tub کے اندر پانی بھریں اور اس کے اندر ڈبو دیں جیسے آپ اس tuning fork کو اس پانی کے اندر ڈبویں گے تو پانی سے چھنٹے انڈنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو وہ چھنٹوں کا جو انڈ ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ بھائی یہ جو tuning fork ہے یہ vibrate کر رہا ہے صحیح ہے تو اس طرح یہ activity آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو ہم نے ان activity سے کیا سیکھا ہے ہاں جی بتائیں ہم نے کیا سیکھا ہے جیسے یاد رکھے گا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ from this activity we can conclude that sound is produced by the vibrating bodies جب بھی کوئی body vibrate کرے گا تو sound produced ہوگا بس یہی کچھ سیکھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں سیکھا ان activity سے ٹھیک تو اب آگے چلتے کہ sound requires a material medium for its propagation ڈیوشنس یاد رکھے گا جب بھی sound جو ہے وہ propagate کرے گا تو propagate کرنے کے لئے sound کو کسی نہ کسی material medium کی ضرورت پڑھتی ہے جیسے دیکھیں نا water waves میں جب water waves travel کرتے ہیں تو ان کو کسی medium کی ضرورت پڑھتی ہے وہ medium کیا تھا liquid chapter 10 میں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں تو آج اس طرح جب sound کو travel کرانا ہوگا sound کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہوگا تو پھر یاد رکھے گا sound کو travel کرانے کے لئے کسی نہ کسی medium کی ضرورت پڑھتی ہے sound بینہ medium کے travel نہیں کرتا کیونکہ sound کیا ہے mechanical waves تو mechanical تو وہ ہوں گی نا جن کو travel propagate کرنے کے لئے medium required ہوتا ہے تو پھر اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک activity دیکھتے ہیں 11.2 جس سے آپ کو سمجھ آجے گی کہ sound کے لئے medium کا ہونا ضروری ہے نہیں ہے تو آپ کی بک میں ڈیرسورنس یہ ایک activity کی example جو mention کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بیل جار لے یعنی کہ ایک مرتبان لے لیں مرتبان یہ یہ بار والا یہ مرتبان ہے جسے بیل جار کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر ڈیرسورنس سے الیکٹرک بیل آپ کنیکٹ کر دیں تو یہ suppose کریں کہ یہ الیکٹرک بیل لگی ہوئی ہے گھنٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہاں پہ اس rubber pad کے through یہاں سے wires جا رہی ہیں جس کے ساتھ ہم نے کیا کر دی یہاں پہ ایک vacuum pump کنیکٹ کر دیا ہے تو یہ یہ سارا vacuum pump جو ہے وہ یہاں پہ بیل کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے یعنی کہ بیل جار میں کنیکٹ کیا گیا ہے اور پھر اسی کے ساتھ یہ دو wires جا رہی ہیں جسے ہم نے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا یعنی کہ power supply دے رہے ہیں اب ہوگا کیا دیکھیں suppose کریں کہ جیسے ہی آپ نے یہاں سے بیٹری کنیکٹ کی power supply دی تو یہ جو بیل ہے یہ بجھنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کو آواز آواز سنائی دے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ جو sound آپ کو سنائی دے رہا ہے وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ یہاں پہ air موجود ہے اب آپ ایک کام کریں کہ اس vacuum pump کے through اس air کو ساری کو باہر نکال لیں یعنی کہ یہ pump جو ہے یہ کیا کرے گا اس air کو سک کر لے گا جب یہ air یہاں سے نکل جائے گی یا نکل رہی ہوگی تب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو گھنٹی ہوگی الیکٹرک بیل وہ جو بج رہی تھی اور آپ کو آواز سنائی دے رہی تھی تو جیسے جیسے ہوا یہاں سے نکلتی جائے گی ویسے ویسے آواز کم ہوتی جائے گی اور جب آپ اس کے بالکل قریب اپنا کان لگائیں گے تو آپ کو بالکل ہلکی آواز سنائی دے گی اور ایک وقت آئے گا کہ بالکل ہی سنائی نہیں دے گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب air یہاں سے ہنڈر پرسنٹ ریموو ہو جائے گی نکل جائے گی تو پھر وہ بیل تو بج رہی ہے ابھی بھی بج رہی ہے کیونکہ آپ نے یہاں سے اس کو پاور دے رکھی ہے بیل بج رہی ہے لیکن آپ کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ air نہیں ہے تو جہاں air ہوگی وہاں پہ sound travel کرتا ہے تو جب air آپ نے نہیں نکالی تھی تب بیل بجی تو آپ کو آواز سنائی دے رہی تھی جیسے جیسے air باہر نکلتی گئی یہاں سے یہ نکلتی گئی ویسے ویسے آواز کم ہوتی گئی بیل کی اور ایک وقت آیا کہ آپ کو وہ آواز سنائی نہیں دے گی کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں سے ہنڈر پرسنٹ air جو ہے وہ ریموو ہو چکی ہے تو پھر یہاں سے آپ نے کیا سیکھا یہاں سے ڈرسفنس آپ نے یہ بات سیکھی کہ air جہاں پہ موجود ہوگی وہاں پہ sound travel کرے گا جہاں پہ air موجود نہیں ہوگی وہاں پہ sound travel نہیں کرے گا تو sound کو travel کرنے کے لیے air کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ activity 11.2 تھی جس میں سے صرف آپ نے یہی point یاد رکھنے جو کہ آپ سے mcq میں پوچھا جا سکتا ہے آگے ڈرسفنس ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے longitudinal nature of sound waves یعنی کہ ٹیننگ فارک کے ہم example لے کے آ رہے ہیں اس میں دیکھیں نا اگر یہ ہمارے پاس ایک ٹیننگ فارک ہے جس کی position ہم نے mention کی ہوئی ہے اب یہ rest پہ ہے vibrate نہیں کر رہا یہ suppose کریں position a ہے اس point پہ اور یہ position b ہے اور یہاں پہ کیا ہے جہاں پہ اس کا ایک end اپنا ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا ہے position o ہے اب جب یہ vibrate کرے گا اور اس کے آس پاس سارے کہیں air کے molecules ہیں یہ سارے اس کے آس پاس کیا ہوں گے air molecules ہوں گے air کے اب جب یہ vibrate کر رہا ہوگا lebarks تب اس کا مطلب کے یہ والا end اور یہ والا end یہ والا end ادھر بھی ڈرہا ہوگا اور ادھر بھی آ رہا ہوگا اسے pamięT quibrate کر رہا ہوگا ایسے Hijse ایسے یہ بھی ایسے اور یہ بھی ایسے ڈونوں employedやって کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ والا End اس site پہ بھی جائے گا اس кстати پہ بینت جائے گا یہ والا اس site پہ بھی جائے گا اس site پہ بھی جائے گا تو پھر جب یہ والی سیچویشن ہوگی یعنی کہ اینڈ جب اس سائٹ پہ جائے گا تو وہ جو ایئر کے مولیکیولز ہوں گے ان کو وہ دور کرے گا دور کرے گا ایسے دور کرے گا اس سائٹ پہ جائے گا تو ایئر کے مولیکیولز اس طرح آئیں گے جب یہ والا اینڈ اس طرح جائے گا تو ایئر کے مولیکیولز کو ایسے کمپریس کرے گا یعنی کہ پریشر اپلائے کرے گا تو اس پریشر کی وجہ سے یہاں پہ سارا جو فینومین اکر ہوگا وہ کیا ہوگا کمپریشن کا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کمپریشن ہوتی جائے گی اور یہاں پہ ریئر فیکشن جہاں پہ گیپ زیادہ ہے وہ ریئر فیکشن اور یہاں پہ گیپ کم ہے وہ کمپریشن تو اس پریشن کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے جو لیئرز ہوں گی ہوا کی لیئرز وہ کیا ہو جائیں گی کمپریس ہو جائیں گی اور جہاں پھر آہستہ آہستہ یہی کمپریشن آگے ٹرانسفر ہوتی جائے گی اور جہاں پہ پریشر بلکل ہی ختم ہو جائے گا وہاں پہ پھر دور دور گیپ آ جائے گا ریئر فیکشن پروڈیوس ہو جائے گی تو اسی طرح پھر جب یہ والا اینڈ اس طرف آئے گا اس طرف تو پریشر کیا ہو جائے گا ریلیز ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ ائر کے مولیکیولز کو جگہ مل جائے گی وہ کھلے کھلے ہو جائیں گے تو جب کھلے کھلے ہوں گے تو انہی کو ہم نے ان لیئرز کی فارم میں شو کیا ہو ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب گیپ زیادہ ہو گیا اسی طرح یہ تھوڑی سی اور آ گیا ہے کہ یہاں پہ گیپ بڑھتا جائے گا تو پھر یہ والی چیز بن جائے گی تو یعنی کہ کمپریشن بھی ہو رہی ہے اور ریئر فیکشن بھی ہو رہی ہے اس سیچویشن میں ٹھیک ہے جب باہر کی سائٹ پینڈ ہو گا تو کمپریشن بالکل اس کے قریب آگے پھر ریئر فیکشن پھر کمپریشن پھر وہ کمپریشن ٹرانسفر ہوتی جائے گی جیسے جیسے پریشن اگزارٹ ہوتا جائے گا ویسے کمپریشن ٹرانسفر ہوتی جائے گی اور جب اس سائٹ پہ جائے گا تو یہاں پہ ریئر فیکشن آگے پھر کمپریشن پھر یہی ریئر فیکشن آگے ٹرانسفر ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس سیچویشن میں ایک کمپریشن بھی چل رہے اور ریئر فیکشن بھی چل رہے تو یہ جو دیسٹرنس کمپریشن ریئر فیکشن ہے ان کے بیٹوین جو ڈسٹنس ہے اسے ہم ویو لیند کا نام دیتے ہیں کہ ایک کمپریشن ٹو دوسرے کمپریشن تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ آپ کے پاس ویو لیند کہہ راتے ہیں تو پھر یاد رکھئے کہ اس کی نیچر یہاں پہ کیا ہوگی یعنی کہ یہ جو کمپریشن ریئر فیکشن کا چکر چل رہے اس کی ڈیریکشن پہ غور کریں یہ تو پاتھ کی کیا ہے پیرلل یعنی کہ کمپریشن ریئر فیکشن پیتھ پاتھ کی الانگ کہلے یا پاتھ کی ڈیریکشن میں ان کی ٹریولیگ ہے تو پھر میں یہاں پہ لانگیچوڈنل ویو کو اگر ڈیفائن کرنا چاہوں تو پھر ایزیلی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایسی ویوز جو پاتھ کے پیرلل موو کریں یعنی کہ یہ ہے نا پاتھ یہ اس ڈیریکشن میں تو ایسی ویوز یا کمپریشن ریئر فیکشن جو پاتھ کے پیرلل چلیں ان کو آپ لانگیچوڈنل ویوز کا نام دیتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ آپ کے بک کے مطابق یہاں پہ ڈیفینیشن لکھتے ہیں جس کو آپ نے یاد رکھنے کہ دی ڈیریکشن آف دی ڈیریکشن آف پروپیگیشن آف ساؤنڈ ویوز is along کہلیں یا یہاں پہ آپ پرلل کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آف ساؤنڈ ویوز کر سکتے ہیں آف ساؤنڈ ویوز یہ آپ نے دو نمبر کے لیے لکھنے اور تیار کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ویو لیند کیا ہے اس کی بھی ڈیفینیشن لاسٹ میں دی گیا آپ کی بک میں ویو لیند تو یہ کمپریشن اور یہ کہہ ہے ریئر فیکشن تو ریئر فیکشن سے دوسرے ریئر فیکشن کے بٹوین کہلیں یا تک کا ڈیسٹنس کہلاتا ہے ویو لیند کہلاتا ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ ڈیسٹنس بٹوین ٹو کانس ایکٹیو ٹو کانس ایکٹیو کا مطلب یہ ہی ہے کہ ایک یہ ہے نا ریئر فیکشن اور دوسرا یہ ہے ٹھیک ایک کے فوراں باج دوسرا ہوگا تو ٹو کانس ایکٹیو کمپریشن اور ریئر فیکشن اس ویو لیند آف ساوند ویو تو یہ تھی دوسرا ہمارے پاس ویو لیند کی ڈیفینیشن تو اب ڈیسٹنس لاسٹ میں آپ نے ایک سٹیبل میں سے یہ کچھ امپورنٹ ایم سی کیوز ہیں ان کو تیار کرنے اگر آپ بھوک میں دیکھیں تو یہ اس طرح کا آپ کو الیون پوائنٹ ون ٹیبل نظر آ رہا ہے اب اس ٹیبل میں یہ تمام ویلیوز تو آپ کو یاد نہیں ہوں گی تو آپ کچھ ویلیوز اس کو ہر حال میں یاد رکھیں گے کیونکہ یہاں سے ایک ایم سی کیو لازمی بنتا ہے تو آپ سب سے پہلے گیسز میں ایئر زیرو ڈگری سیلسیس اس کی ویلیو یاد رکھ لیں کہ اس میں سپیڈ کی ویلیو کیا ہوگی اور اس کے بعد ایئر ایٹ ہنڈر ڈگری سیلسیس اس کی ویلیو یاد رکھیں اور لاسٹ میں آپ رکھ لیں اکسیجن کی ایٹ زیرو ڈگری سیلسیس یہ تھری ویلیوز کم سے کم آپ نے ہر حال میں یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر سپیڈ کی ویلیو دی گئی ہے یہاں پہ نظر نہیں ہے آپ اپنی بک میں دیکھ لیں اس کے بعد لیکوڈز میں آپ نے دو ویلیوز یاد رکھنی ہے وارٹر اور سی وارٹر کی ایٹ ٹونٹی فائیو ڈگری سیلسیس یہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سولیڈ کے اندر آپ ایک وڈ کی یاد رکھ لیں ایک آئرن کی اور ایک سٹیل کی یہ تین آپ نے ہر حال میں یاد رکھنی ہے اور یہ میں وہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو زیادہ تر پریویس بورڈ کے پیپرز میں ایم سی کیو آ چکے ہیں ادروائی جو ساری یاد رکھنا چاہتا ہے وہ پھر بہت اچھی بات ہے لیکن ساری ہوں گی نہیں بھول جاتی ہے تو کم سے کم آپ ان ویلیز کو لازمی یاد رکھیں گے ٹھیک ہے